یہ لو جی آج ہم آپ کو ماوہ بنا کر کے دکھاتے ہیں ہمارے سپیشل جو حلوائی ہیں کیونکہ سردیا آ چکی ہے اور جو ماوہ تو دیکھئے ہر گھر میں اس ٹیم تیار ہے اور اسی کڑی میں آج ہم آپ کو دکھانے جانے ہیں کہ کس پرکار سے جو ہے ماوہ بنا سکتے ہیں ماوہ ہر طرح سے لوگ بناتے ہیں لیکن بڑیا اور بہترین جو ماوہ ہے وہ کیسے تیار ہوتا ہے کیونکہ دکانوں پر آپ نے بھرپی اور بہت ساری اچھی چیزیں بنتی ہوئیں دیکھی ہیں لیکن ایک تھنڈے اور سہس طریقے سے جو بنایا جاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو گھر کا آناج ہے اور گھر کا جو کھانا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو یہ دیکھئے آج ہمارے خاش حلوائی جو ہے راجے رام سوامی جی یہ دیکھئے مند مند مشکان کے ساتھ جو ہے اس میں کیول ماوہ بنانے کی بات نہیں ہے بلکہ دلو جان سے جو ہے اس کے اندر مٹھاس جو ہے وہ پریم کا مٹھاس لنگر کا مٹھاس وہ بھی دیکھئے آپ اس میں ڈال رہے ہیں اور یہی خاص بات ہوتی ہے کہ ہر سردیوں میں یہ ہماری پراشین اور پورانک سنسکریتی رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے ہر ورس کچھ کھانے کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ پوری سردیاں جو ہے وہ ان کو طاقت دیتی رہے اور بہت ہی جو ہے امدہ طریقے سے یہ ہماری پراشین سنسکریتی بھی ہے اور اس میں یہ ایک قسم سے کیول خوراک ہی نہیں ہے بلکہ دوائی کے طور پر جو ہے اسے لوگ تیار کرتے ہیں اپنے گھروں میں اور گرامین چھتروں میں جس طرح سے اس کا ریواج ہے وہ ہماری پرمپرہ بن چکی ہے جب بھی سردیاں آتی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں گھی کوئی کٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آگے سردیوں میں جو ہے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تیار کریں گے اور یہ ہماری دادی نانی کے نقشے ہیں پورانے کے کس طرح سے اس کو جو ہے ماوے کے روپ میں یا جو بھی آپ مٹھائی بنانا چاہتے ہیں اس میں گوند ہے کس میں اس ہے اور بھی بہت سارے ایسے میوے ہیں اسے میووں کا سمیں کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے اس میں انجیر بادام اور اور بھی بہت ساری ایسی ریسیپی ہے جو اس میں پیوگ ہوتی ہے اس ماوے کے بعد میں ہم آپ کو بیشن کا جو برپی ہے وہ کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ پرمپراغت ہے رسوئی سے باہر اور کھلے آسمان کے نیچے یہ تیار ہوتا ہے یہ دیکھئے ایک لڑ صبح چاچا جی کتنا بجے سے لگے ہیں آپ دس بجے اور دس بجے سے لے کر کے اور یہ آپ ٹائم دیکھ لیجئے اس سمیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹائم کیا ہوا ہے اس میں یہ ابھی ایک بجنے والے ہیں اور ایک بجے تک لگاتا ہے اس میں پلٹا چل ہے رہا ہے اور اس میں جو بنانے والا ہے پلٹا چلانے والا ہے اس کی بھائی بھائی جو میں تاکت چاہیے مابا کھانے کے بعد تاکت آئے گی وہ اس سے پہلے بھی ہونی چاہیے تب جا کر کے یہ پلٹا چلایا جا سکتا ہے تو آگے پھر ہم چلیں گے یہ مابا دیکھیں پوری طرح سے گاڑا ہو رہا ہے چاچا جی تھوڑا سا پلٹے کو اٹھا آگے دکھانا یہ آپ کو یہ دیکھئے اس کو کیا بولتے ہیں ربڑی یہ دیکھیں دوستو اس کا رنگ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو گیا ہے جو برفی کلاکن اور ایک ربڑی سپیسل بنتی ہے جو حلوائیوں کے شوپ پہ آپ نے دیکھی ہوگی جس کو رس ملائی کہتے ہیں دودھ سے بنی ہوئی جو رس ملائی ہوتی ہے اور وہ شاہی بھوگ میں پریوگ لی جاتی ہے راجستان کا یہ فیمس جو ہے مٹھائی ہے ایک نمبر ربڑی ہے ایک نمبر ربڑی اس کو کہتے ہیں اور یہ جو ہے کھوڑا اس کو کہتے ہیں لیکن یہ جب گھڑا ہو جائے گا تو کھوڑا اور ماوے کا روپ لے لیتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ ربڑی ہو جاتی ہے اور یہ مٹھائیاں جو ہوتی ہے یہ خاص بہت مہنگی مٹھائی ہوتی ہے اور کھوڑا کے بعد جو ہے یہ دوسرا نمبر اسی کا ہوتا ہے مہنگی مٹھائیوں میں تو یہ اب تیار ہو گئی ہے اگر ربڑی کے طور پر اس سے کھانا چاہے تو لیکن ہمیں ماوہ بنانے سے مطلب ہے تو ہم ماوہ بنانے جا رہے ہیں اور بیشن کا جو ہے وہ دوسرے طرف ہمارے ایک اور ہلوائی ہیں وہ بھی تیار کر رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دیکھائیں گے جو ہے گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے پورا جبردست جو ہے اس میں بھاپ نکل رہی ہے یہ دیکھئے اب تھوڑی دیر میں یہ تیار ہو جائے گا اس میں بیشن وغیرہ ملا ہوگے چاچے جی سیدھا ماوہ یہ دیکھو گئی ہے ماوہ تیار ہو گیا ہے جب کل کو آپ نے کسی پرکار کی برکی بنانی ہے یا ادر کو موٹھائی بنانی ہے تو اس میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ پیلے رنگ کا اس لیے ہے کیونکہ یہ گائیں کے دودھ سے تیار کیا گیا ہے اور پیور ہے اور یہ سب سے مہنگا ماوہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو تیار کرنے میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے اور دودھ یہ قریب پندرہ کلو گرام دودھ سے تیار کیا گیا ہے اور یہ کتنا بنتا ہے یہ تلنے کے بعد میں پتا لگے گا بڑی دودھ ہے دو سو گرام دو سو گرام کلو ہے دو سو گرام کلو ہے ایک کلو دودھ میں دو سو گرام جو ہے سوچھ مہوہ جو ہے ساف مہوہ جو ہے اور پڑی دودھ ہے تو بھکتی بھی نے کلویا دو سو وہ مہوے میں جو گھی کی ماترہ ہے اور جو اس کا لیول ہے اس کے حساب سے جتنا جب دودھ اچھا ہوگا اتنا ہی زیادہ بڑیا مابا جو ہے تیار ہو جاتا ہے یہ پوری طرح سے بن کر تیار ہے ابھی اور بھی اس میں تھوڑی بہت کشر ہے چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ اس کو اور تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا چاچا جی کا موں بھی چہرہ بھی مابی جیسا ہو گیا ہے یہ دیکھیں لال ایک دم سرک کیونکہ یہ تپش کے سامنے رہنا پڑتا ہے جی ایک دم دیکھیں دگری تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کتنے ڈگری تاکمان ہوگا اس میں لیکن بٹی کے سامنے اور اس لئے آپ نے دیکھے ہوں گی جو ہلوائی ہے وہ موٹے تاجے ملیں گے آپ کو وہ کھاتے نہیں ہیں لیکن جو ہے اس کی جو تاشیر ہے وہ ہی ان کو لگتی رہتی ہے یہ دیکھئے ایتنے ہم آپ کو اپنا شیرو بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھئے جی یہ شیر سے کم نہیں ہے اس کی آپ بھجائیں دیکھئے کتنا لمبا چھوڑا ہے اور یہ ڈیلی کا قریبا یہ لسی پیتا ہے میرے کھل میں تین چار کلو گرام پیت چار کلو لسی یہ کھینچ جاتا ہے جی اور آٹھ روٹیاں ہے اس کی لیکن بس اس کی خواہشت یہ ہے کہ اس سے یہ ماساری نہیں ہے بلکہ ساتوک بوجن کھاتا ہے یہ بھی ہماری طرح اورگینک ہے یہ دیکھئے اس کی کاندھے دیکھئے کتنے چوڑے ہیں اور موں دیکھئے آپ پورا شیر جیسا ہے چلتے ہیں پھر سے یہ دیکھئے ایک دم گاڑھا ہونے کو ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو میں بیشن کی ورفی تب تک آپ ہمارے چینل کو لائپ اور سبسکرائب دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ مابا کیسا لگا بہت بہت دھنیا بہت مابا میں لیو کیا ملیو نہیں ڈائریکٹ اگر سیدھو کھاؤں تو ہاں کھالے میں نے ڈائریکٹ کی ہے سیدھو کھاؤں میں تو زیادہ موں گون جڈے ہوں موں گون جڈے ہوں موں گون جڈے لے ہاں بجار میں تو یہ ملاوٹی ہوتا ہے دوستو یہ دیکھئے اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے میرا انام بھی دیکھو یہ دیکھو لیک دم گوڑ گوڑ بنا کے دے رہے ہیں اور یہ دیکھو اس طرح سے جو ہے یہ موہ ہوتا ہے اور اس کا بجار میں سالہ سرم پیڑا دیکھئے ہیں بہتو ہے میدگا یہ ہے وہ اس میں بھی ملاتے ہوں گے یہ دیکھئے دوستو یہ جو پیڑے ہیں یہ جو پیڑے ہیں راجستان میں آپ نے سالہ سردھام دیکھا ہوگا وہاں پر بھی اس طرح کے پیڑے بنتے ہیں لیکن اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے میدے کو ملایا جاتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے گزب یہ بہت ہی سوادشت ہوتا ہے اور آپ بتائیے گا کیسا لگا آپ کو اور گروع ملط ہر آپ ج were آپ 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 sty